ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے رات کا سفر کیا ہے ہم نے ابھی تقریبا ساڑھے ساڑھے ساڑھ کا ٹائم ہے مدیار میں پہنچے ہیں یہاں پہ نائٹ سٹیک ہی ہے یہ شہر ہے ان کا مین سٹی یہی ہے اور برو باری جب ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہوتی ہے یہ آپ کا سامنے پہاڑ پہ نظر آ رہی ہے چھوٹا سا لیکن بہتر سمجھا کہ ابھی دوپ نہیں کر رہی ہے جب یہ دوپ پڑتی ہے نا اوپر تب یہ بڑی پیاری لگتی ہے دراصل وہ فون بھی بند ہو گیا تھا میرا بیٹری لوگ کی وجہ سے چھت پہ آیا ہوں یہ آپ کو ایک ادھر کی بات بتاتا ہوں کہ جب سلاب آیا تھا یہ ریور وہی ہے ابھی جو میں نے دکھا ہے جو سلاب سے اور فلڈ ہو گیا تھا یہ آپ سڑک دیکھ لیں ان کا مین جو بزار یہی ہے یہ بزار تک پانی تھا اس وقت وہ گاڑی ماری کھڑی رہی ہے بزار تک پانی تھا اور ادھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں جس ہوتل میں ہم ٹھہرے ہیں اس ہوتل کے نیچے کے جو دو پورشن تھے وہ پانی میں جو انا ڈوب گئے تھے ہم تقریباً تیسرے پہ ہیں مارا سٹے اور ابھی تک ان کا جو نیچے کے دو پورشن ہے دونوں میں سے انہوں نے بعد میں صفائی بھی نہیں کروائی اور نہ آئی فر نیچے وغیرہ یہاں سارا سمان ویسے ہی پڑا ہوا ہے ان کا ویسے کا ویسے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مطلب جب پایا تھا اور یہ جو نیچے نیچے گھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ کو زیادہ وہ سارے کے سارے سلاب میں جو نہ ڈوب گئے تھے یہ پل نظر آ رہا ہے آپ کو پل کے اوپر سے پانی جا رہا تھا ایسی بہت ساری ویڈیوز ایسے بھی ملی ہیں دیکھنے کے لیے لوگوں نے شیئر کی ہیں ایسی ویڈیوز اور باقی اگر ٹریپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے لیٹ پہنچے ہم مالم جبا جب مالم جبا پہنچے تھے وہاں پہ کچھ کھیا پیا بھی ہے تو چاہے چاہے یہ وہ کرتے گراتے گاڑی پارک کرتے ٹگٹس لیتے کافی ٹائم لگ گیا ہمیں آگے پھر جب گئے آگے وہ پیلنس کا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہاں چیئر لفٹ پہ بیٹھنا تھا ٹائم لگ گیا کافی وہاں پہ تو شام ہوگی اوبرال بات کرنے کا مقصر ہے ہمیں وہی پہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا روڈ ان روڈز کا مجھے پتہ نہیں تھا کیسے ہیں اور پلان میں رہی تھا کہ مدین میں یا بحرین میں جا کے سٹے کیا جائے تا کے آگے کلام جانا آسان ہو سکے صبح اٹھیں اور نکل جائیں ابھی کل کا جو دن ہم کل نہیں ہم جب نتھیا گلی سے نکلے تھے نتھیا گلی یا سوری بشام سے نکلے تھے بشام سے جب نکلے ہیں تو ٹائم ہی ہمارا جو نا کوئی بارہ کا ہو رہا تھا اس وقت اور معلوم جب ایک لیے نکلے تھے یاد آیا تب اتنا لیٹ نکلے ہیں وہاں سے آگے جا کے بھی کچھ ہڈلز آئیں جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ لیٹ ہو گئے ہمیں تو دل میں ڈر تو تھا اس چیز کا کہ رستے کا پتہ نہیں ہے سنا تھا سلاب جو آیا اس کی وجہ سے رستے جو نا بہت ڈیمیج ہوئے ہیں یہ وہی رستے ہیں رستے میں ہے ایسی جگہ دو تین آئیں جو نا روڈ کی دیوارے سے دیوارے نظر آ رہی ہیں روڈ نظر ہی نہیں آ رہا گر گیا ہے بے گیا ہے یا جو بھی انہوں نے سائیڈز پہ نا ڈال کے یا پتھر شتر رستہ کچھا سا رستہ بنا دیا گزرنے کے لیے تو یہاں تک ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا فائیو دسمبر ہے آج دوہزار بائیس یہاں تک آپ لوگوں کو اگر آتے ہیں ٹینشن لینے کے ضرور نہیں ہے یہاں تک آ سکتے ہیں ابھی ادھر کے جو شہری ہیں ان سے پوچھیں گے کلام تک گاڑی چلے جائے گی ہونڈا سٹی ہے ادھر تک آ گئی ہے انشاءاللہ آگے بھی چلے گی اور میں کوشش کروں گا کہ اترور جو روڈ ہے وہاں تک اپنی گاڑی لے کے جاؤں جہاں تک میکسیم گئی وہاں پہ جا کے گاڑی کھڑی کر دیں گے جیپ کروائیں گے آگے کچھ جگہیں جو ہے نا وہ پلیسیز جیپ پہ وزٹ کریں گے ویڈیوز انشاءاللہ آپلوڈ ہونے میری شروع ہو گئی ہیں کوشش تو ہے جس دن پر آتا ہوں اسی دن میں شام تک جو اپلوڈ کر دوں لیکن کہیں پہ وای فائی نہیں ملتا کہیں پہ اپنا سگنل نہیں آرہے ہوتے ہیں پیکنج لگایا ہوا ہے اس کا زونگ کا ٹھیک ہے موبائل میرے پاس تقریباً دو ہیں دو تین جن سے ویڈیو جو چارج ہوتا ہے اس پہ میں بنا لیتا ہوں ابھی پہلے آئی فون پہ بنانے والا تھا وہ پھر چارجنگ کی وجہ سے وہ تو پھر ایسی اس کی بیٹری ہوتی ہے ابھی بیس پرسنٹ تھی لیکن گر گئی ساری کی ساری جیسی اس کو میں نے آن کیا یہ اوپر تھوڑی تھوڑی پرت بنی ہوئی ہے برف کی ساری اتنی نہیں ہے یار جیسا بتاتے ہیں یہ ویدر والے تو یار ٹوٹلی غلط بتاتے ہیں میں ہرانو مائنس میں بتا رہے ہوتے ہیں یہ بیئر ایبل ہے یہاں کی ساری ہم نے پنجاب میں یہ ساری کی ہوئی ہے بیئر یہ لوگ تو جو ٹمپریچر مائنسوں میں بتا دیتے ہیں سنو فال بتا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا یار ان کا چار دن کے بعد سنو فال دکھا دیں گے بعد میں جب ٹائم آئے گا تو ہوگی نہیں یہاں پھر پھر چار دن آ کے دکھا دیں گے میں نے کوئی ہے نا چار پانچ دن آنے سے پہلے انہی چیزوں پر سرج کی ہے مگر سب سے بیسٹ جو بتاتے ہیں وہ یہ یوٹیوبر ہی بتاتے ہیں آپ ڈیٹیڈ جو ہوتا ہے نا روڈ کنڈیشن ویدرز ایوریٹھنگ وہ یہی بتاتے ہیں سہی جو لیکن ویڈیو فریش ہونی چاہیے جیسے دسمبر کی ابھی دسمبر ہے تو دسمبر کی ہو نومیمبر کی ہو یا کچھ دن پرانی ویڈیو کچھ گھنٹے پرانی ویڈیو وہ میں کہتا ہوں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں لائک می باقی آگے نکلیں گے انشاءاللہ ادھر سے پلان آگے کا جو ہے وہ ہمیں جیپ والے ہی بتائیں گے کیونکہ ہمیں ان علاقوں کا نہیں پتا نام سنے ہوئے سارے جو جو بھی جہلے شلے ہیں وہ سارے میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں مگر کیا وجہ ہے جی پتا نہیں ہے ہمیں کہ کہاں تک رستہ ہے کہاں تک جیپ جائے گی کہاں تک وہ تو جو جاتے ہیں بہتر جانتے ہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ سٹے کنیکٹیڈ ویڈیو آتی رہیں گی بائی بائی اللہ حافظ موسیقی موسیقی